اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بیٹی کی تربیت میں زیادہ عجر بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منعالا جاریتین حتی تبلغا جا یوم القیامتی انا وہوا وظمہ اصابیہ جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی میں اور وہ قیامت کی دن اس طرح ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر دکھایا اور یہ حدیث صحیح مستن کی ہے اللہ پاک ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے والا بنائے امین سم امین ساری حدیث پر عمل کرنے والا بنائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں میرے سارے وورڈز سارے سبسکرائبرز امید کرتی ہوں سب خرید سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اپنے گروں میں اللہ پاک اپنے زمان میں رکھے سب کو امین سم امین اور آج کی جو حدیث دی ماشاءاللہ سے بہت فضیلت والی حدیث ہے کہ جس نے دو رڑکیوں کی پرورش کی اور یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی اس کا مفہم ایسا ہی کچھ ہے کہ جب جس کی دو بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ ان کی پرورش کریں ماں باپن کی پرورش کریں اور اس کے بعد وہ جوان ہو جائے اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑی فضیلت بتائی ہے کہ میں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بندہ قیامت کے دن اتنے قریب ہوں گی یعنی کہ دو انگلیوں کو ملا کے بتایا دکھایا کہ میں اور وہ اتنے قریب ہوں گے تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ کسی کی دو بیٹیاں ہوں اور بس اللہ پاک یہ تو اللہ پاک کی تقسیم ہوتی ہیں کہ کسی کے بیٹے ہوتے ہیں کسی کی بیٹیاں ہوتی ہیں اور کسی کے یعنی کہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوتی ہیں اور کسی کے مطلب اولاد ہی نہیں ہوتی باقی تو بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ پاک کی تقسیم ہے اللہ پاک کی طرف سے تقسیم ہے کہ جس کو جو بھی عطا فرمائیں اور بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی اولادوں کا اپنے زمان میں رکھے اور اپنے دین کا کام دیں سب کی اولادوں سے اور جن کی بیٹیاں ہیں میری بھی دو بیٹیاں ہیں تو اللہ پاک ہم سب کی بیٹیوں کی نصیب اچھے کریں اور ان کو دنیا آخرت کی خوشیہ دیں کامیابیہ دیں بلائیہ نصیب فرمائیں اور اللہ پاک سب کی بیٹیوں کی نصیب اچھے کریں اور اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو اور ہم سب بیٹیوں کو اللہ پاک دنیا آخرت میں ہمارے ساتھ خیر آفت والا معاملہ فرمائیں اور ہم سب کی عزت اور پردہ رکھیں امین سو مامین اور بس یہی عدیث تھی اور لپاک ہم سب کو ان بچوں کی جو ہمارے بچے ہیں بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے والا بنائیں کہ ہم لوگ ان کی اچھی تربیت کریں اور لپاک اپنی طرف سے اپنے خاص وزد کرم سے ان کو اپنی رامہ قبول مقبول فرمائیں اور ان سے اپنی دین کا کام لیں امین سو مامین بس بچوں کے لئے جتنی بھی دعائیں انسان مانگیں کم ہوتی ہیں کیونکہ جب یعنی جو مائیں ہوتی ہیں وہ تو ہمیشہ ہی دعائیں مانگتی ہیں اور جو بچوں کے باپ ہوتے ہیں وہ بھی دعائیں مانگتے ہیں لیکن زیادہ تر مائیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ دعائیں مانگتی ہیں تو بس اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول مقبول فرمائیں امین سو مامین اور یہ جیسے آپ لوگ کو دیکھ رہے ہیں ریاض جنہ دیکھ رہا ہوگا یہ ہم لوگ کہتے ہیں ریاض جنہ تو میں اپنے ساتھ بچوں کو بھی ساتھ لے گئی تھی لیکن وہاں پہ زیادہ رشتہ تو اندر تک میں نہیں گئی کیونکہ بہت زیادہ رشتہ اور میں نے بہت زیادہ انتظار کیا میں نے بہت زیادہ انتظار کیا لیکن پھر بھی یعنی کے مجھے جگہ نہیں کیونکہ میں پاس یعنی کے میرے ساتھ بچے بھی تھے تو اس وجہ سے میں آگے تک نہیں پہنچی کیونکہ بہت زیادہ رشت آگے بھی اور بھی بہت زیادہ ان کے عورتیں جو ہے بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے بلکل بھی راستہ نہیں ملا بلکل بھی مجھے جگہ نہیں ملی کہ میں جاؤں یا بچوں کو بھی ساتھ لکھے جاؤں بس اتنا ہی کہ دور سے ہی زیارت کر دی دور سے ہی سلام درود سلام پیش کیا اور جنہوں نے مجھے بولا اور جنہوں نے نہیں بھی بولا تھا سب کی طرف سے میں نے درود سلام پیش کیا دعائیں بہت زیادہ سب کیلئے مانگی یہ تو کہنے والی بات تو نہیں ہوتی یا دکھانے والی بات نہیں ہوتی ویسے میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں کہ میں جب بھی جاتی ہوں میں ضرور آپ لوگ کے جو بتائے بھی یا جو نہ بھی بولیں مجھ سے میں سب کی طرف سے دور سے سلام پیش کرتی ہوں اور سب کے لئے دعائیں کرتی ہوں اور لگ سے سبسکرائبرز بھی بولتی ہوں اور لگ سے میں یہ بھی بولتی ہوں کہ اللہ آگے بھی جتنے بھی دیکھنے والے ہوں ان سب کے سارے حاجات آپ اللہ پاک قبول و مقبول فرمائیں سب کی دعائیں قبول و مقبول فرمائیں سب کے حاجات خیر و عفت سے پورے فرمائیں اور اللہ پاک سب کے سارے مشکلات دور فرمائیں اور اللہ پاک سب کے ساتھ خیر و عفت و عماملہ فرمائیں اور یہی بھی دعا میں کہتی ہوں کہ اللہ چنہوں نے بولا ہے چنہوں نے نہیں بولا دعاوں کا اللہ پاک تو ہم سب کے دل کے ہر راستے واقف ہے تو ہم سب کی ساری دعاوں کو قبول مقبول فرما دیں یہ ساری دعائیں میں کرتی ہوں بس صرف یہ مطلب یہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ تو بتانے یا دکانے والی باتیں نہیں ہوتی صرف یہ دعا کا جو وہ ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے وہ ہی میں نے بتایا تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ آپ سب کو بتاؤں کیونکہ اکسی کا دل خوش کرنا یہ بھی صدقہ ہے اس وجہ سے میں بتاتی ہوں آپ لوگ کو کہ میں نے دعائیں کی آپ لوگ کے لیے جنہوں نے مجھے بولا ان کے لیے بھی سپیشری کی اور جنہوں نے نہیں بولا ان کے لیے بھی کی میں نے سپیشری کی ہے سب کی لیے اللہ پا قبول مقبول فرمائیں اور یہ آئشہ فاتمہ کو میں نے کی گئی تھی ساتھ میں تو انہوں نے مجھے تنگ بھی کیا زد بھی کر رہی تھی کیونکہ بچے بچے تو تنگ ہو جاتے ہیں اندر اور رش بھی تا تو بس توڑے سے صحیح تھے توڑے سے زد بھی کر رہے تھے تو اس وجہ سے باقی ہے پھر یہاں اس طرف میں لے کے آئی یہ ان کے جب جا رہی تھی تو یہاں سے رکل رہی تھی میں تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہاں پہ کبوتر دیکھیں پھر وہاں میں تھوڑا سے ان کو روکا کہ یہ لوگ دیکھ لئے اچھی سے اور پھر یہ زمزم بھی ان کو پلایا میں نے زمزم کی طرف لے گئے یہ لوگ بہت زیادہ یہ دونوں خوش ہوتی ہیں جب زمزم کو ان کے زمزم کا پانی دیکھتی ہے تو یہ دونوں چاہتی ہے یہ ابھی بھی بول رہی ہے آئیشہ میرے ساتھ بیٹری ہوئی یہ پھر بھی بول رہی ہے دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ویڈیو ہے اور یہ آپ کی ویڈیو ہے اور یہ نہیں کہ میں کیا بول رہی تھی یہ زمزم کو دونوں جب آئیشہ فاطمہ زمزم کے پاس جاتی ہیں یہ چاہتی ہے کہ ہم خود پیئے گلاس اٹھا اٹھا کے پیئے لیکن میں نہیں چھوڑ دی ان کو کہ یہ لوگ گلاس وغیرہ بس ان کو خود دیتی ہوں گلاس میں یعنی کہ زمزم خود دیتی ہوں ان کو پھر کیونکہ یہ ابھی سے عادت ہو جائے بچوں کی مائے کچھ بھی نہ کہے تو پھر بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو کیا سمجھ پھر وہ جب بڑے ہوتے تب بھی ان کی عادت ہوتی ہیں چیزیں زیادہ کرنے کی تو اس وجہ سے میں خیال کرتی ہوں اپنی طرف سے میں زیادہ خیال کرتی ہوں وہ اس بات کی کیا کچھ زائیہ نہ کریں اور بات مانوانے کی بھی کوشش کرتی ہوں کہ آرام آرام سی انسان بات کریں اور یہ لوگ سمجھے اچھے سے کیونکہ بچے ہوتے ہیں بچے اگر ان کو اچھے سے سمجھاؤ اور پیار سے سمجھاؤ تو بچے ضرور مان جاتے ہیں اور یہ ابھی بھی آئیشہ دیکھ رہی ہے اپنی ویڈیو کو ساتھ ساتھ میں دیکھنے میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے اور خوش ہو رہی ہے ہاں اچھا ہاں 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 زمزم مویا زمزم اور باقی پر اس ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کیا کیونکہ پہلے بھی میں گئی ہوں ریاز جانہ گئی ہوں اور حرم بھی جاتی ہوں جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں میرے ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ میں ضرور شیئر کرتی ہوں لیکن کیا ہے کہ اس طرح میں آشا فاتمہ کو اندر تک لے گئی تھی تو اس ویڈیو میں نے کہا آپ سب کے ساتھ بھی میں شیئر کروں تو اس ویڈیو میں نے حرم کی کچھ ویڈیو آپ سب کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے کیونکہ آپ لوگ کو بھی دیکھیں خوشی محسوس ہو اور یہ روزہ مبارک ہے روزہ مبارک کو دیکھ کے آپ لوگ بھی درود شریف پڑھیں اور سلام پیش کریں اور درود شریف کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں آپ لوگ ضرور پڑھا کریں جو بھی اگر کوئی مشکل میں ہو کوئی مسئبت میں خدا رخواستہ کوئی مشکل ہو کچھ بھی ہو کوئی کام ہو آپ روزہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کسٹرد کریں درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اور اللہ پاک کے فضل کرم سے یعنی کہ انسان پر بہت زیادہ رحمتیں ہوتی ہیں اللہ پاک کی اور وہ اللہ پاک کی رحمت سے اور فضل کرم سے وہ ساری جو مشکلات ہوتے ہیں ساری مشکلات ہوتے ہیں اور ساری پریشانیاں ہوتی ہیں سب کچھ یعنی کہ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ پاک انسان کے ساتھ خیر آفت والا معاملہ فرما لیتا ہے تو درود شریف زیادہ زیادہ پڑھا کریں کوشش کریں اور باقی دعائیں زیادہ مانگا کریں انشاءاللہ اللہ پاک قبول مقبول فرمانے والا ہے انشاءاللہ سب قبول و مقبول ہوں گے انشاءاللہ یقین کے ساتھ کیا کریں انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی مقبول بھی ہوں گے انشاءاللہ اور پھر یہ حرم کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے وہاں پہ بہت زیادہ تک گئی تھی ریاوز جنرہ جب گئی وہاں پہ تو رش کی وجہ سے بہت زیادہ یعنی کہ جو ویلچیئر والی جگہ ہوتی ہیں کیونکہ میرے پاس پرام تھا تو پرام کی وجہ سے میں ویلچیئر والے لینڈ میں بھی کریں ہو گئی تھی کہ میں وہاں سے جاؤں گی تو جلدی سے ہو جائے گا پھر وہاں دوسرے سائر بھی کریں ہو گئے کہ وہاں سے جاؤں گی لیکن کہیں پہ نہیں ہوا بس بائی سے ہی میں نے درود سلام پیش کیا بہت زیادہ یعنی کہ انسان تک جاتا ہے نا اور گنٹوں میں کڑی رہی گنٹوں میں کڑی رہی کہ میں جھاؤں گی ضرور جھاؤں گی نا لیکن بس وہ دیر ہو گئی تھی بچی بھی تھوڑے سے زد کر رہے تھے اور دیر ہو گئی تھی کانا بھی نہیں کھایا تھا تو اس کے بعد اس کی وجہ سے میں پھر یعنی کہ ان کے بابا آ گئے تھے پھر ہم لوگ چلے گئے تھے یعنی یہ البیک کی طرف آ گئے تھے یعنی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو البیک کی طرف آ گئے تھے ہم مجھ سے تو بلکل بھی نہیں ہو رہا تھا لیکن پھر بھی مشبورا آنا پڑا کیونکہ دیر ہو گئی تھی پھر گھر بھی جانا تھا اس و جیسے اور البیک کی یعنی کہ البیک بہت زیادہ رش ہوتا ہے اچھا ہے جس دن بھی ہم آئے ہیں بہت زیادہ رش ہوتا ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور باقی ہے یعنی کہ ٹیسٹ کا جو ہے ٹیسٹ آج کل پتہ نہیں کیوں ٹیسٹ زیادہ اچھا نہیں ہے البیک کا پتہ نہیں کیوں نہیں ہے پہلے بہت زیادہ اچھا تھا لیکن ابھی ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا پہلے ہی تھا پتہ نہیں کیوں بس انسان مجبوری سے کبھی کبار انسان لے لیتا ہے کیونکہ بار کی چیزیں زیادہ نہیں کانی چاہیے اور پھر انسان گر کی چیزیں بھی کھا کھا کے انسان تک جاتا ہے پھر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ مجبوری ہوتی ہیں کبھی کبھار یہ ایسا ہوتا ہے کہ کانے کو دن ہی نہیں کرتا اس وجہ سے پھر انسان لے لیتا ہے مجبورن لے لیتا ہے اور یہ دیکھیں رضا مبارک پھر دوسری دفعہ جب ہم لوگ ان البیک سے واپس آ رہے تھے یعنی کہ حرم کی راستے سے ہم لوگ دوبارہ گر جا رہے تھے تو اسی وقت کی ویڈیو ہے تو یہ اسی وقت کی ویڈیو ہے اور اس وجہ سے میں نے دکھایا میں نے کہا کہ اچھا ہے آپ لوگ اچھے سے زیارت کرو اور دریشتی بھی پڑھو اور یعیشہ فاطمہ کوئی بھوک لگ گئی تھی تو ان کو میں نے جو بلس ہوتے ہیں البیک کے وہ میں نے دے دیئے تھے چھکن کھا گیا تھا اس کے بعد میں نے بلس دے دیئے تھے ان کو اور جو مسجد نبی کا جو ویو ہوتا ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے دونوں مطلب ہرمین کے جو ویوز ہوتے ہیں سب کوئی پسند ہوتے ہیں انسان کو بہت زیادہ دیکھ کے سکون ملتا ہے بہت زیادہ انسان کو خوشی ہوتی ہے دیکھ کے بس ہے لپاک سب کو نصیب فرمائے ہمیشہ ہی کہتی ہوں ہمیشہ ہی دعائیں کرتی ہوں لپاک سب کو خیر آفت سے نصیب فرمائے اور باقی یہاں جو ایل کے میزید نبی میں جو یعنی دونوں مطلب ہرمین میں جو انسیکٹس جو آئے ہیں یہ کرکٹس یہ جو آئے ہیں پتہ نہیں اس کو اور کیا بولتے ہیں مجھے نہیں پتہ تو یہ کیڑے جو آئے ہوئے حرات اللہرز یہ آئے ہیں تو اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ میں ڈیسٹرڈ ہوں بہت زیادہ میں بہت زیادہ میں بہت زیادہ میں بہت زیادہ سے ڈڈرتی ہوں ہر کوئی نہیں ڈرتا بہت کم ڈرتے ہیں لوگ لیکن میں بھی ڈرتی ہوں بہت زیادہ پتہ نہیں کیوں دل ایسے خراب ہوتا ہے اسے میرا بہت زیادہ جیسے خوف آتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے مجھے پتہ نہیں کیوں ان کو دیکھتی ہوں ایسے کالے کالے انسیکٹس ہیں بہت زیادہ تو حرمی بھی جہاں پہ نہیں ہوتے میں ماں پہ کڑی ہو جاتی ہوں پھر اور اکثر جگہ پہ ہیں تو انشاءاللہ میں اس کی بھی ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ جب صفائی کر لیتے ہیں تب تو تھوڑے کم ہو جاتے ہیں جب صفائی یہ لوگ کر لیتے ہیں حرم کی تو یہ کم ہو جاتے ہیں لیکن پھر سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور باقی انشاءاللہ اگر ہوئے تو یہ نہیں میں گئی اور موقع ملے تو اس کی ویڈیو بھی میں آپ لوگ کو بنا کے آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو لیکن ابھی تک تو میں نے شیئر نہیں کی لیکن انشاءاللہ اگر گئی تو ضرور شیئر کروں گی اور یہ آشہ فاطمہ یہاں پہ بلی تھی ایک حرم میں حرم میں تو بہت ساتھ بلیا ہوتی ہیں لیکن یہ ایک بلی تھی ان کے آس پاس گھن رہی تھی تو اس وجہ سے ان کو تھوڑا سا روک دیا تھا میں نے تھوڑا سا روک دیا تھا میں نے تو اس وجہ سے ابھی بھی آشہ رو رہی ہے جد کر رہی ہے پاس بھی بیٹھ گئی ہے پھر نیچے اترتی ہے پھر روتی ہے کیا ہوں اور بس میں نے کہا کہ آپ سب کے ساتھ یہ ویڈیو میں شیئر کروں آپ لوگ دیکھو اور باقی جو حرم کے باہر کی جو ویڈیو ہیں وہ بھی میں توڑی سے بنائی ہیں آپ لوگ کے لیے جو یعنی کہ حرم کے باہر والی باہر والا سائڈ ہے وہ بہت زیادہ انہوں نے یعنی کہ خوبصورت کیا ہے درخت وغیرہ پول وغیرہ لگا کے بہت زیادہ خوبصورت کیا ہے وہ بھی میں نے دکھایا ہے تو اس وجہ سے یہ ساری ویڈیو میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی کہ آپ لوگ کبھی دل خوش ہو آپ لوگ کے دلوں کو بھی سکون مل جائے اور حدیث پاک کبھی وہ یعنی کہ حدیث پاک بھی آپ سب کے ساتھ میں شیئر کروں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے والا بنائیں بس یہ اچھی باتیں ہوتی ہیں انسان یہ اچھی باتیں دوسرے سے کر لیتا ہے تو اسی سے نیکی ملتی ہے یہ بھی صد کہہ جاریا ہے تو ہمیں بس ہمیشہ یعنی کہ اچھی باتوں کے عادت یعنی رکھنی چاہیے ہمیں کہ ہمیشہ اچھی باتیں کریں ان دوسرے کے ساتھ یہ بھی صد کہہ جاریا ہے اللہ پاک ہمیں انہیں کمال کرنے والا بنائیں امین سمامین اور یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ ہم لوگ پھر روانہ ہو گئے تھے حرم سے تو پھر یہ حرم کی جو باہر واری ویڈیو ہے یہ باہر والے سائٹ کی میں نے شیئر کی ہے آپ سب کے ساتھ یہ بھی یہ میں نے سارا دکھایا ہوا ہے اس میں یہ دیکھیں بہت پیارے پھول لگائے ہوئے ہیں بہت پیارے یعنی بہت زیادہ بھی پیارے بھی تو پیارا تھے لیکن ابھی پھول بغیرہ جہاں بھی لگتے ہیں درخت بغیرہ تو پھر بہت زیادہ ان کے بہت زیادہ خوشکوار موسم ہو جاتے ہیں بہت زیادہ خوشکوار ماہور بن جاتے ہیں تو یہ حرم کے باہر جو لگائے ہوئے ہیں اب بھی لگائے ہیں انہوں نے تو بہت زیادہ پیارے لگ رہے ہیں بہت زیادہ یعنی کہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے انسان کو بہت زیادہ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ پیارا بنا دیا ہے باہر کا سائٹ بھی پہلے ہی نہیں تھے اب بھی انہوں نے لگائے ہیں پہلے سادھ آئی تھا سب کچھ اور اب بھی انہوں نے سارا یعنی کہ جو ٹرافک والی ٹرافک والا روڈ جو ہے وہ الیدہ کر دیا ہے اور جو باقی یعنی کہ واک کا جو روڈ ہوتا ہے ان کی دو اس پہ آتے جاتے ہیں حرم وہ الگ کر لیا ہے وہ اسے الگ کر لیا ہے تو بہت زیادہ پیارے لگ رہا تھا مجھے تو بہت زیادہ پیارے لگا ہے سب کوئی پیارے ہوگا ان سب کی یعنی یہی چاہتے تھے کہ بہت زیادہ پیارا ہوں اندرخت وغیرہ لگے اور روزہ مبارک سامنے دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارا لگتا ہے بہت پیارا ویو ہے اور یہ بہت زیادہ آگے تک وہاں جو آگے جو کبری ہے وہاں تک وہاں تک یہ لگایا ہوا ہے اس کو اور لکاک آپ لوگ کبھی خیرافت سے نصیب کریں کہ آپ لوگ بھی آؤ جنہوں نے ہی دیکھا اور جو لوگ آئے بھی ہو انہوں کو بھی لپاک خیرافت سے دوبارہ نصیب فرمائے کہ آپ لوگ دوبارہ سے کابل مقبول حج عمرہ کرو اس میری دعا آپ سب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور ہمیشہ رہیں گی اور باقی آپ لوگ بھی مجھے دعاوں میں ضرور اپنی دعا میں یاد رکھے گا کیونکہ دعائی ہے کہ انسان ایک دوسرے تک پہنچا سکتا ہے اور لپاک کبول مقبول فرمانے والے ہیں انشاءاللہ لپاک ہم سب کی دعائی ایک دوسرے کے حق میں کبول مقبول فرمائے باقی انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ آپ سب کے لیے ویلوگز بناتی رہوں گے انشاءاللہ اور پیارے پیارے ویلوگز بناتی رہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گے انشاءاللہ اور روز مبارک کی بھی زیادت کرواؤں گے انشاءاللہ کے لیے لپاک آپ سب کو نصیب فرمائے امین سمومین اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر ضرور کریں اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دعا میری یاد رکھی گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملوں گی بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ جزاک اللہ